جب انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی لے کر ہندوستان کی سرزمیر پر داخل ہوا اور آہستہ آہستہ جب اس کے ناپاک ازائم لوگوں پر واضح ہونا شروع ہوئے اور جب ہندووں کو اور دیگر مذاہب کو نوازنے لگا اور ساتھ ساتھ ہی مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے لگا تو وہ پہلی شخصیت جس نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا وہ شخصیت کا نام مولانا کفایت علیہ کافی رحمت اللہ علیہ تھا جب انہوں نے فتوہ دیا تو کافی بزرگ تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا اور بار بار انگریز کہتا تھا کہ آپ بزرگ ہیں آپ فتوہ واپس لے لیجئے تو آپ کو جو سزائے موت سنائی گئی ہے وہ واپس لے لی جائے گی ہوتا کیا ہے کہ وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور ان کا فتوہ پڑھ پڑھ کے پورے ہندوستان کی تمام مساجد اور مدارس میں سنایا جاتا ہے اور مسلمان انگریز کے خلاف آگ بگولہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنی آزادی کی جدوجہد میں ان علماء کے دست و بازو بنیں گے ہوا کیا کہ انگریز نے مفتی کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر کہا کہ اپنے اس فیصلے سے دسبردار ہو جائیں آپ نے انکار کیا انگریز نے پھر کہا کہ جناب آخری بار آپ کو وان کر رہے ہیں جب ان کے ڈرانے دھمکانے پر آپ کا کوئی جواب نہیں آیا تو ان کو لٹایا گیا اور ان کے جسم پہ استریاں پھیری گئیں استریاں پھیرنے کے بعد ان کے جسم پہ نمک اور مرچ کو چھڑکا گیا اور دوبارہ استری پھیری گئی اور اگلے دن ان کو فانسی کی سزا دے دینی جائی تھی کہ جب وہ شخص آتا ہے انہیں جیل سے لینے کے لیے کہ آئیں فانسی کا وقت ہوا جاتا ہے تو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ وہ اسی طرح ترو تازہ اس بزرگی کے عالم میں بھی اتنے ظلم و تشدد اور اتنا جبر سہنے کے بعد بھی دلیری سے کھڑے ہوتے ہیں اور جب انہیں فانسی کے لیے لکھے جا رہا ہوتا ہے وہ ہتگنیاں پہنا کے تو سینہ تان کے جا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اشار اس نات کے اشار جو انہوں نے لکھے وہ ان کے زبان پر تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا اور پھر انہیں فانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جاتا ہے اور آپ جام شہادت نوش کر لیتے ہیں آج جو لوگ کہتے ہیں کہ علماء کا کیا کردار ہے پاکستان بنانے میں پاکستان بنانے کی پہلی شہادت اگر کسی نے دی تو اس دور میں علامہ کفایت علیہ کافی رحمت اللہ علیہ نے دی تھی اور ان کی شہادت کے بعد ایک عظیم تحریک جا گی مسلمانوں کے اندر جو ایک غصہ تھا وہ ایک تحریک کی صورت پکڑنے لگا جو تحریک پاکستان بنا چکا تھا اور پھر وہی تحریک پاکستان جب ختم ہوئی تو پاکستان بنا اپنے انجام تک پہنچی اپنے منزل مقصود تک پہنچی تو وہ پاکستان بنا اور بنیادی نعرہ جو تھا وہ تھا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ یہ جو لنڈے کے لبرلز یہ جو مانگے تانگے کے لبرلز ہم نے اکٹھے کی ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء کا کیا کردار ہے یہ جو فواد چودری ٹائپ کے لوگ جیسے ہر حکومت نے استعمال کیا اپنے استنجے کے لئے یہ وہ لوٹا ہے ایسے لوگ جب علماء پہ بکواس کرتے ہیں تو مجھے مفتی کفایت علی کافی جیسی ہستیاں یاد آ جاتی ہیں اور آج بھی بطن عزیز پاکستان میں ان کے ایسے پیروکار موجود ہیں جو کہ کبھی بھی ان لنڈے کے لبرلز کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان ہمیشہ زندہ بات